بسم اللہ الرحمن الرحیم اور زہل کی ساڑھ ستی کا دوسرا دور سات مارچ دوہزار تیس سے شروع ہو چکا ہے جبکہ تیسرا دور پچیس مئی دوہزار پچیس سے شروع ہوگا اور زہل کی ساڑھ ستی کا اختتام تیرہ اپریل دوہزار اٹھائیس کو ہوگا ہوتھ والوں کے لیے زندگی کا دورانیاں ایک مشکل دورانیاں ہوگا خاص کر ایسے افراد جن کی زندگی میں ساڑھ ستی دوسری بار لگے گی یا جن کی عمر پچیس تا پچاس سال کی درمیان ہے وہ افراد زیادہ متاثر ہوں گے ایسے افراد بھی متاثر ہوں گے جن کی ذائچے میں مریخ مشتری اور کمر و بال کی کیفیت کا شکار ہوں گے اس سال زہل گردش کرتے ہوئے آپ کے برچ میں ہی رہے گا عزت و وقار میں کمی، مالی نقصان، کاموں میں رکاوٹ، نیت کی کمی، ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں بے روزگاری ایک اہم مسئلہ سار ستی میں سامنے آتا ہے خصوصاً نئے کام کاروبار کی بنیاد رکھنے والے یا جاری کاموں کاروبار میں کمی اور مطلوبہ اہداف کا حاصل نہ ہونے جیسے حالات سامنے ہوں گے گھریلو معاملات، مالی معاملات، ازدواجی معاملات، شادی و منگنی، انہامی بانڈ، سلاٹری اور بیرون ملک سفر کے بارے میں سٹیپ بائی سٹیپ ترتیب کے ساتھ مختصر اور سادہ سے الفاظ میں بتاؤں گی اور اس کے ساتھ ہی آپ کے لیے سال میں سادھ، مبارک اور نحس ایام بھی بتاؤں گی میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور کمیٹ ضرور کریں اور نیو ویورز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی نہ بھولیں کیونکہ اگلی ویڈیوز میں دوہزار چوبیس کے صدقات وظائف اور آپ کے لیے مبارک پتھر یعنی نگینے کے بارے میں بھی بتاؤں گی گھنٹی کا وٹن ضرور پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اپنے ذائچے کی مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے ویڈس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف گھرے لو معاملات کیسے رہیں گے اتارود آپ کے گھرے لو معاملات والدہ رہائش جائداد کا مالک ستارہ ہے تئیس فروریتہ دس مارچ اتارود کا نحس ہونا اور اتارود چوتھے اور ساپنے گھر کا مالک دے گا دو اپریل کا پچیس اپریل پانچ اغاست کا امتیس اغاست اور چھتیس نمبر کا سولہ دسمبر بجیت میں ہوگا زمین جوڑا کی قریب اخوات اور رہائشی معاملات کی حوالے سے منفی اثرات مرتب کرے گا ان ایام میں رہائش کی تبدیلی گھرے لو سواریوں کی تبدیلی یا خریداری کرنا نقصان کا معجب بن سکتا ہے اہل خانہ اور والدہ کی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا تین جون تا سترہ جون اور چھبیس جولائی تا ستمبر اتارود کا شرف ساتھویں گھر میں زمین جائدات کی خریداری اور رہائش کے حوالے سے ساد ایام ہوں گے تاہم مریخ کا اکیس جولائی تا پانچ نومبر چوتھے گھر میں قیام بیماریوں اور اہل خانہ کے ساتھ تلخیوں کی نظر ہو سکتا ہے اور مشترکہ وراثت کے معاملات اٹھانے کی کوششیں لڑائی جھگڑوں کی نظر ہو سکتی ہیں ان دنوں خاصا محتاط رہنا ہوگا مالی معاملات کیسے رہیں گے رہو کا دوسرے گھر میں اور زہل کا پہلے گھر میں قیام مالی استحکام کے حوالے سے مشکل سال ہوگا رہو اگرچہ مادی اور مالی وسائل میں بہتری لاتا ہے لیکن زہل رکاوٹ کا باعث بنتا ہے مریخ چار جنوریتہ تیرہ فروری شرف میں ہوتے ہوئے کاروباری اور ملازمت پیشہ افراد کی مالی حصیت کی بہتری کا باعث بنے گا لیکن تیرہ فروریتہ تیس اپریل بارویں اور پہلے گھر میں رہتے ہوئے اخراجات میں اضافہ یوٹیلٹی بلز اور ٹیکسس کی صورت میں اضافی اخراجات آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں زہرہ آغاز سال سے پندرہ اپریل تک شرف میں رہتے ہوئے کرزوں کی ادائیگی یا ری شیڈیول کروانے کی حوالے سے کامیابی ملے گی کرزوں کا حصول آسان ہوگا تیس اپریل تا نو جون چار نومبر تا سال آخر تک مریخ مصبت اثرات مرتب کرتا ہوا مالی استحکام کی کوششوں میں کامیابی لائے گا پانچ ستمبر تا چار نومبر مریخ کا نحس ہونا سرمایہ کاری اور مالی نقصانات میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے منگنی و شادی اولاد ازدواجی معاملات اور لاٹری کمر کی نشست ہر ماہ عروج و زوال سے گزرتے ہوئے آپ کے رشتوں اور منگنی کی حوالے سے ساد اثرات مرتب کرتی ہے لیکن زہل کی سارستی آپ کی منگنی کے حوالے سے منفی اثرات مرتب کرے گی بارہ مارچ تا پندرہ اپریل زہرہ کا شرف میں رہتے ہوئے ازدواجی معاملات میں جاری رنجشوں کے خاتمے کا باعث بن سکتا ہے اولاد کی جانب سے توجہ کم رہے گی انامی سکیموں اور لاٹری یا پرائز بانڈ میں سرمایہ کاری آپ کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوگی دو اپریل تا پچیس اپریل پانچ اگست تا انتیس اگست چھبیس نومبر تا سولہ دسمبر اتارت کی رجعت اور تئیس فروری تا دس مارچ اتارت کا نحس ہونا ازدواجی معاملات میں خرابیوں کا باعث بن سکتے ہیں مریق کا و بال پانچ ستمبر تا چار نومبر بنے رشتے ٹوٹنے کا باعث بن سکتا ہے بچوں کی صحت کا خاص خیال رکھیں بہتر ہے منگنی کرنے سے گریز کریں اور اس سال رشتہ ہوتے ہی شادی کرنا مناسب رہے گا انتیس اگست تا تیس ستمبر زہرہ کا شرف ازدواجی معاملات میں بہتر کرنے کی کوشش کامیاب ہوگی یہ ساد اوقات ہوں گے بیرون ملک سفر حج و زیارات عالی تعلیم مریخ آغاز سال سے ہی چار جنوریتہ تیرہ فروری شرف میں ہوگا بیرون ملک سفرات خواہ عالی تعلیم تجارت یا مذہبی سفر کے حوالے سے اچھا وقت ہوگا امیگریشن کے معاملات میں کچھ رکاوٹیں پیدا ہوں گی لیکن بارہ مارچ سے پانچ اپریل زہرہ کاہوت میں شرف امیگریشن کے کاموں میں جاری رکاوٹوں کو ختم کرنے کا باعث بھی بنے گا بیرون ملک ملازمت کے لیے تیس اکتوبر تا باعث نومبر اچھا وقت ہوگا ان دنوں مریخ کا اوج اور شمس کا نومے گھر میں قیام کامیابیاں لائے گا تیس ستمبر تا اٹھارہ اکتوبر زہرہ کا نومے گھر نہے سونا نا امیدی اور مایوسی کا باعث بن سکتا ہے تاہم روزگار کے لیے بیرون ملک جانے والے ہوتھ افراد کو کامیابیاں مل سکتی ہیں امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ